ماہ رمزان میں زاکیدار کھانے کا ہی کافی اہمیت ہوتی ہے اور ہنانکہ اس میں حلیم کا ذکر نہ ہو تو کچھ ادھورہ سا رکھتا ہے بنگلور کے حلیم کی خاص اہمیت ہے جس پر پیش ہے خاص ریپورٹ دکن ریاست کی مشہور ڈش حلیم جو کئی طرح سے بنائی جاتی ہے اور اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے حلیم دراصل ایرانی ڈش ہے لیکن اب ہندوستانی حلیم پور عرب ممالک میں پسند کیا جانے لگا ہے جو نیچرل اس میں 28% پروٹینز رہت ہے جو ہنگری ہمارا ہنگری پیانس ہتا ہے اسے مارنا آلتا ہے ہنگری یہ مطلب گروہ دا کھولنے کے بعد اس خاتے جیسے ہی ہمارے انرجی جو ختم ہو گئی تھی ہے یہ ایمیڈیٹ چارج لے ہیں حلیم میں اسی طاقت ہے دنیا میں حلیم جیسا فوڈ 28% والا نیچرل فوڈ نہیں جو مکس کر کے بناتے ہوں گے پروٹینز مکس کر کے بناتے ہیں لیکن یہ نیچرل 28% پروٹینز رہتا ہے پہلے لوگ سموسا سموسے سے افتیاری ہوتی تھی لیکن آج سموسے کو ورٹیک کر کے حلیم ہر گھر میں افتیاری میں ملتا رازدانی کے مسلمان اپنے افتیار میں حلیم کو شامل کرنا پسند کرتے ہیں حالانکہ یہاں مختلف قسم کی حلیم بنائی جاتی ہے روزدار اپنے پسند کی حلیم منگا کر اسے مفید ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحبی ہمیں چھے سال سا حلیم کھاری صاحبی ہیں چھے سال سا حلیم کھاری صاحبی ہیں ساؤت کے اندر جو ہے نا جین اگر بیٹی ایم لیوٹ کور منگلا ساؤت میں سب ہمیں ڈسٹیبیٹ بھی کرا رہی ہیں یہ بہت اچھا اینرڈی فوڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا روزے کے ساتھ اچھا انرڈی دیتا ہے اور اچھا نیٹ فوڈ ہے نیٹ فوڈ کے ساتھ اس کے اندر ڈرائی فوڈ ہے ڈرائی فوڈ کے ساتھ مٹن جو نا اچھا سالیڈ مٹن انہوں لے لگا ہمیں سب پورا ویریفی کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کچھن کچھن سب ویری گوڈ کچھن نیٹنیس تردہ بہت اچھا پکوان رہتا ہے حالانکہ حلیب کو بنانا اتنا آسان نہیں ہے اس کے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ الگ الگ جگہ اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے جبکہ اس کے پسند کرنے والوں میں روزداروں کے علاوہ دیگر طبقے کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں زی سلام کے لئے بینگلور سے شاہد قاضی کی ریپورٹ